السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اور بہت مزے میں ہوں گے آج جیسے کہ آپ کا نظر آ رہے ہیں ہم بنا رہے ہیں سردیوں میں جو ہمیں بہت ہی پسند ہے حلوہ لیکن تھوڑا جو ہے تو ڈیفرنٹ ہے یہ حلوہ کیونکہ یہ بن رہا ہے گڑ میں اور گڑ کا حلوہ ویسے تو آپ نے نہیں کھایا ہوگا لیکن اگر آپ کھائیں گے تو آپ بس واہ واہ ہی کرتے رہ جائیں گے کیونکہ یہ واقعی میں بہت ہی لذیذ اور بہت ہی فائدہ مند ہے پہلے آپ لوگ دیکھئے یہ میں کس طریقے سے بناتی ہوں پھر میں آپ کو اس کی ساتھ ساتھ ٹپس اور ٹرکس بھی بتاتی جاؤں گی ویڈیو کو مکمل واج کیجئے گا تاکہ آپ لوگ اس کو اچھے سے سمجھ سکیں ہر ایک کا بنانے کا اپنا طریقہ ہے لیکن جو میں بنا رہی ہوں وہ بچیوں بہت آسانی سے اس کو بنا لیں گی اس طریقے سے نا تقریبا پانچ گڑ کی جو ہے نا تو بڑے سائز کی نا وہ لے لیں اس کی جو یہ روڑیاں ہیں مطلب یہ آپ لے لیں اور آپ اس کو اگر آپ کو لگے کہ یہ ساف نہیں تو آپ دھو کے اس کو ایک چھوٹی دیکھچی میں ڈال کے اور اس طرح پانی ڈال کے اس کو بوائل کر لیں تاکہ اس کا جو گڑ کا جو ہے نا تو ایسے جوس تیار ہو جائے آپ دیکھیں جب اس کا جوس بن جائے گا نا یہ بلکل پگھل جائیں گی تو پھر اس کے اوپر سے نا ساتھ ساتھ ایسے نا یہ اتارتے جائیں گے یہ جو جھاگ ہوتی ہے نا یہ اتار نہیں ہوتی ہے اگر آپ چاہیں تو تھوڑا زیادہ پانی ایٹ کر لیں اس میں کوئی شیرہ یا چاشنی وغیرہ نہیں بنانی بلکہ ہم نے بس گڑ کا جوس تیار کرنا ہے بسیکلی اب کرنا یہ ہے کہ گڑ کا جو ہی جوس تیار ہو جائے آپ اس کو سائٹ پہ رکھ دیجئے یہ گرم ہی ہمیں چاہیے ہوگا اب ہم نے لیا ایک جو ہے کڑاہی کڑاہی میں میں نے ڈالی تقریباً ایک پاؤ کے قریب سوجی سوجی کو ہم نے بغیر آئل بغیر گھی کے ڈرائی روزٹ کرنا ہے آپ لوگ دیکھئے میں اس کو ڈرائی روزٹ کیسے کر رہی ہوں ہلکی آنج پہ دیکھیں جو میں نے گڑ کا جو جوس پنایا تھا وہ ہم نے تھوڑا تیز آنج پہ بن جائے نو پرابلم کوئی مسئلہ نہیں لیکن اس پوائنٹ پہ جب ہم سوجی کو جب ہم فرائے کریں گے تو یہ ہم نے ہلکے آنج پہ کرنی ہے میں ہمیشہ ہلکے آنج پہ کرتی ہوں اور اس سے کلر بھی بہت اچھا آتا ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ سوجی اچھے سے روزٹ ہو جاتی ہے ڈرائی یہ بنانے سے ہلوہ بڑا جلدی بن جاتا ہے اور بہت جو محنت کرنی پڑتی تھی نا پہلے زمانے میں آئل میں سرخ کرنے میں وہ ذرا زیادہ ٹائم لگتا تھا اس میں بڑا جلدی سے بن جائے گا ہلوہ آپ لوگ دیکھئے تقریبا پندرہ منٹ ہلکی آنج پہ آپ اس کو بس فرائے کر لیں اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے بس ساتھ ساتھ چمچ چھلاتے رہیں اس پوائنٹ پہ تو سپیشلی اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتی ہوں یہ سردیاں تو جا رہی ہیں لیکن اس جاتی سردیوں میں بھی یہ واقعی بہت لذیذ لگے گا آپ کو اور سپیشلی جو شام کو کھانے کے بعد یہ اگر بنایا جائے نا اور پھر گرم گرم سرف کیا جائے تو بس پھر تو کیا کمال ہی ہو جاتا ہے دیکھیں اس طریقے سے اس کو آپ اچھے سے روست کر لیں ہلکی آنچ پہ بہت ہی مزے کا حلوہ بننے والا ہے اب جو ہے تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور ہماری سوجی روست ہو گئی ہے اب اس میں آپ اگر چاہیں تو آپ گھی میں بنائیں تو وہ تو کیا بات ہے دیسی گھی میں بنانے کی لیکن میں تو آئل میں بناتی ہوں صاف بات تو آئل میں میرا جو حلوہ ہے وہ اس طریقے سے پہلے لائچی کو اس طرح سے کڑکڑا لیں اور پھر اس کے بعد اسی دیکچی کو یوز کیجئے گا فالتو میں برطن گندے ہونے والے ہیں وہی کڑھائی یوز ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے جو سوجی ہے اس کو علیدہ سے ڈال دیں اب اس میں نا وہی گرم گرم جو جو گھڑکا جو جو جوز تھا وہ آپ ڈال لیں کوشش کریں گھڑکا پچ زیادہ بنیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں یہ خود ہی حلوہ جو نہ سوک کرتا ہے اور یہ وہ والا حلوہ نہیں جو بالکل ڈرائی ڈرائی ہوتا ہے نہیں بلکہ یہ رنی حلوہ ہوتا ہے تھوڑا اور یہ بہت ہی فائدہ مند اور آپ دیکھیں دو منٹ میں یہ اس طریقے سے اس کو سوک کر لے گا سارے جوز کو ایک پاؤ سوجی کے لیے بڑی پانچ گھڑکی جو وہ ہیں نا روڑیاں وہ بالکل پرفیکٹ ہوں گی تو میں نے تو ایسے بنایا تو اتنے مزے کا بنا اتنا شاندار اب آنچ کو جو ہے نا تو میڈیوم آنچ پہ لے آئیں اور بس سا سا چمچ لائیں اور بس اب ہمارا حلوہ بس تقریبا مطلب چند منٹس میں بن ہی جائے گا یہ اس طریقے سے اگر آپ کو لگے کہ ملہا گھڑکا جوز تھوڑا کم ہے نا حلوہ جو ہے اس سارا سوجی نے سوک کر لیا سارا پانی تو پھر آپ کیا کریں کہ آپ سمپل پانی ڈال دیں اس میں لیکن بوائل وارٹر بس یہ یاد رکھیں کہ بوائل وارٹر اس میں ڈالتا ہے گرم پانی ورنہ جو سوجی ہوتی ہے نا وہ پھر سے یعنی تھنڈی گرم ہو جاتی ہے اور پھر اس میں وہ والا ٹیسٹ نہیں آتا جو ہمیں چاہیے اب جو ہے نا تو بلکل ساتھ کھڑے رہ کر کے نا تو تھوڑا سا آپ اس کو پکا لیں اس حلوے کو مطلب اس سے دور نہیں ہٹنا آپ نے یہ نہیں چھوڑ دینا چولے کے حوالے نہیں کر دینا بلکل اس میں ساسا چمچ چلاتی رہے اور آپ دیکھیں اتنا سوفٹ اتنے مزے کا نرم نرم حلوہ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا اس کے اوپر آئل بے شک نہ بھی آئے تو اس کا جو ٹیسٹ ہے نا چونکہ میں نے آئل ڈالا ہی کم ہے اگر آپ گھیر ڈالتے ہیں یا آپ آئل میں بنائیں جس بھی چیز میں اگر آپ زیادہ ڈالیں گے تو اوپر ہی آئے گا مطلب اوپر سے نظر آئے گا آپ کو تھوڑا سا لیکن میں نے تو چونکہ بہت ہی تھوڑے سی آئل میں بنایا ہے لیس آئل میں تو اس میں وہ نظر نہیں آرہا اب آپ دیکھیں بس ساتھ ساتھ تھوڑا سا میرا مجھ سے لگنے لگا تھا لیکن شکر ہے میں ٹائم پہ آگئی آگئی نہیں بلکہ گئی نہیں تھی لیکن تھوڑے دیر کے لیے وہ ہو گئی تھی تھوڑی سی لیزی دیکھیں آپ اس چمچ نے اس کو حلوے کو چھوڑ دیا ہے اب ہمارا حلوہ جو ہے نا وہ ہو گیا ہے ریڈی اب ہم اس برطن میں پور کریں گے اور مجھے تو اس کے اوپر بہت سارے نٹس پسند ہیں اور سپیشلی اخروٹ جو ہے اس کے اندر سب سے بہترین لگتے ہیں آپ اس کے اوپر بس صرف اخروٹ جو ہے نا ڈالیں اور پھر آپ چمچ سے آپ اس کو انجوئے کریں سردی کی شام میں ساتھ میں ایک مگ ہو ہمارے پاس چائے کا اور پھر کیا ہی بات ہے بس مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ بس مزہ ہی آ گیا بس اس حلوے کو آپ لوگ کھائیں بچے بھی شوک سے انشاءاللہ کھائیں گے بزرگ بھی کھائیں گے سب کھائیں گے اور یہ شوگر پیشنٹس کے لیے بھی برا نہیں کیونکہ اس میں گھڑ ڈالا ہوا ہے چینی جو ہے وہ زیادہ ڈینجرس ہوتی ہے گھڑ تھوڑا بہتر ہے اور گھڑ آپ لیں تو ہمیشہ براون گھڑ استعمال کریں وہ صحت کے لیے بہت ہی اچھا ہے اب یہاں تک میری ویڈیو دیکھ لیے تو پلیز اس کو سبسکرائب بھی کر لیں میرے چینل کو اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میں آپ کے پاس بار بار اسی طرح پیاری پیاری ریسپیز لے کے آتی رہوں اور میرے چینل کو ضرور جو ہے آپ لوگ واج کیا کریں اور اسی طرح کی اس میں ویڈیوز چلتی ہیں مزے مزے کی اللہ حافظ